حکم بھائی جس کو جانا ہو ابھی اٹھ کے چلے جاؤ یار کیوں بار بار اٹھ رہے ہو بہت ڈسٹرک ہوتا ہے ہمی کو ساکھ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ آئے مسلمانوں کسی قوم کی دشمنی کسی مذہب کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم سچا فیصلہ نہ کر سکو ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو ایسا نہیں ہونا چاہیے اے دیلو ہر حال میں سچا فیصلہ کرنا چاہے وہ مسلمان کے خلاف جائے چاہے وہ ہندو کے خلاف جائے عیسائی کے خلاف جائے تمہارے اپنے خلاف جائے تمہارے اپنے بیٹے کے خلاف جائے تمہاری اپنی اولاد کے خلاف جائے اچھا آپ کے ہاں مال لیجئے ہمیں نہیں معلوم چاپی میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بنگال کے جلسوں میں بہت جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک گاؤں میں کوئی لڑکا اسی گاؤں کی کسی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا دو چار دن کے بعد پکڑ گئے گاؤں واپس آئے اب لڑکی کا باپ روتا ہے میری لڑکی تو اجد لڑ گئی برباد ہو گیا پودھ کھانے کے لائق نہیں ہے اب زور ڈالا جاتا ہے گاؤں کی طرف سے کہ تُو لے کے بھاگا تھا چل اب شادی کر اس کے ساتھ یہ گاؤں کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے شادی کر اس کے ساتھ اور وہ لڑکا تیار نہیں ہے شادی کرنے کے لئے وہ لڑکا کہہ رہا بھائی شادی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی اب یہ لڑکی کا باپ کہہ رہا ہے یہ لڑکا لے کے بھاگ گیا میری لڑکی کو اب میری لڑکی تو بدنام ہو گئی کچھ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو لیکن بدنام تو ہم ہو گئے پون بھی لڑکی تو شادی کرے گا لڑکے کا باپ یہ کہہ رہا بھائی دونوں باتیں کرتے تھے موبائل پہ لگے رہتے تھے رات رات بھر ہم کیا کریں لڑکا کہہ رہا ہم شادی کیوں کریں شادی کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے اس سے ہماری ٹھیک ہم بھگا کے لے گئے تو تمہارے گھر تھوڑی گھس کے لے گئے تھے ہم فون پہ بات ہوئی فلا جے کہ تم آ جاؤ ہم بھی فلا جے کہ چل رہے ہیں موٹر سائنگل لیں کے آ جائیں گے ہم وہاں موجود تھے یہ آ گئی ہم لے کے باگ گئے اب گاؤں میں جو سرپنچ ہوتے ہیں مکھیہ لوگ سنو اگر یہاں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو سننے اس گاؤں کا مکھیہ ہو سردار قیامت کے دن تمہیں بھی گواہی دینا پڑے گی اور اللہ کے سامنے تمہیں بھی جواب دینا پڑے گا اب کیا ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے تو شادی نہیں کرے گا نہیں اب اس لڑکی کا تو عزت خراب ہو گئی ہاں تو کیا ہوا چل پانچ لاکھ روپے جرمانہ دے گا لڑکا والا لڑکی کو اب تیرے باپ کا فیصلہ ہے گاؤں کے مکھیہ سردار یا سرپنچ یا پنچائت میں جو لوگ بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ سب رونگ ہیں قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر رہے ہیں دنیا میں پانچ لاکھ چار لاکھ روپے دلوا سکتے ہو لیکن قیامت کے دن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے ہو اس فیصلے سے سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ لڑکا بھاگا تو لڑکی بھی تو بھاگی پھر جرمانہ صرف لڑکے پر کیوں آئے دھو رہا ہے اور لڑکے کا پیسہ چار لاکھ پانچ لاکھ روپے آپ لڑکی کو اور اس کے باپ کو دلا دیتے ہیں یہ کہاں کی انسانیت ہے جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اززانیتو اززانی فجلدو کل واحدد منہم امیت جلدہ زنا کرنے کی بدکاری کی شروعات لڑکے کی طرف سے پہلے نہیں لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے بھاکنے اور بھاگانے کی شروعات لڑکے کی طرف سے نہیں لڑکی کی طرف سے پہلے ہوتی ہے یہ سوئی ہے یہ دھاگا ہے جرجی صاحب سوئی میں دھاگا ڈال لیں لیکن سوئی کو ہمیں ایسے ہٹا دیتے ہیں دھاگا جاہی نہیں سکتا ہے جب سوئی اپنی جگہ پر کھڑی ہے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے تب دھاگا اس سوئی کے اندر چلا جائے گا یہ صاف سری دلیل ہے اگر لڑکی اپنے آپ کو بچائے تو لڑکا کبھی اس کے ساتھ زنا کر ہی نہیں سکتا مولوی جرجیز کی بات انڈین قانون کی خلاف ہے لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے زنا کی شروعات اگر لڑکی بھاگنے کے لئے تیاری نہ ہو تو لڑکا بھگا ہی نہیں سکتا ہے لڑکی بھاگتی نہیں سوالے ساں میرے لڑکا تمہارا لڑکا بھگا گے لے گا تو تو اٹھارہ سال تک پالتا رہا پھر تو اپنی علماری بھی نہیں بچا سکا وہ پیسہ بھی لے کے بھاگ گئی اور سونا بھی لے کے چلی گئی زیور بھی لے کے چلی گئی جب تو اپنی لڑکی پر اتنا کنٹرول نہیں کر سکا تو جرمانہ لڑکے والوں پر لگاتے ہیں اور یہ فیصلہ پنچائد کرتی ہے گاؤں کی سرپنچ کرتا ہے مکھیاں کرتا ہے سردار کرتا ہے یہ فیصلہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ الگ جانے دیجئے سوال یہ ہے کیا جرمانہ لڑکے کیوں پر آئیت ہوگا جبکہ بھاگنے میں دونوں نے برابر برابر کی بھاگی داری لیے کوئی لڑکا زبردستی گھر میں گھس کر لے کر تو نہیں گیا تھا آپ کی لڑکی بھی گھر سے نکلی لڑکا بھی نکلا دونوں نکلے خفتہ گائے برہے پھر آئے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لہذا جرمانہ آئیت ہونا چاہیے تو دونوں پر ہونا چاہیے کوڑے پڑھنا چاہیے تو دونوں پر پڑھنا چاہیے سنگزار ہونا چاہیے تو دونوں کو ہونا چاہیے اگر سزا ملنی چاہیے تو دونوں کو برابر برابر ملنی چاہیے آپ یہاں لڑکے پر پانچ لاکھ دو لاکھ تین لاکھ کا جرمانہ لگا کر آپ سزا نہیں دے رہے ہیں بلکہ لڑکے سے لڑکی کو اے وارڈ دلوا رہے ہیں انعام دلوا رہے ہیں اب گاؤں کی اور دوسری لڑکیوں کو یہ اتصاہن مل رہا ہے کہ ہم بھاگ رہے ہیں اگر شادی ہوگی تب بھی ٹھیک اور نہیں ہوگی تو پانچ لاکھ روپیہ میں ویسے بھی مل جائے گا اس پانچ لاکھ روپے میں تو ہم دوسری شادی بھی کسی اور سے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں سن لو اس جرمانے پر جن لڑکیوں کے حوصلے پڑھتے ہوں گناہ بھی ان پنچائتوں کے سر پر رکھا جائے گا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِنْ عَلَىٰ اللَّهَ تَعْدِلُوْا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو فیصلہ نہ کرو ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہوں